نمازکار دوستوں ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے میری یوٹیوب چینل ترس گھرڈننگ میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بارس ہمارے ہاں مانسون آ گیا ہے بارس کا موسم ہے تو بارس کے موسم میں دوستوں جب بارس جرورت سے زیادہ ہونے لگ جاتی ہے تو ہمارے پودوں کو کافی نقصان پہنچاتی ہے تو ہم اس ویڈیو میں اسی بارے میں بات کریں گے کہ اس نقصان سے کیسے بچیں کیا اپائے ہے جس سے کہ ہم بارس سے ہونے والے نقصان سے بچ سکیں مارے پودوں سیف رہ سکیں تو دوستوں اس سے پہلے اگر آپ سبھی میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیچ اسے سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو کے نوٹفیکیشنز آپ تک آسانی سے پہنچتے ہیں تو دوستوں آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستوں چار ایسے طریقے ہیں جن سے ہم بارس سے ہونے والے نقصان سے بچ سکتے ہیں اپنے پودوں کو بچا سکتے ہیں جو بارس کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے دوستوں وہ پانی اکٹھا ہو جانے سے نکل نہ پانے سے ہمارے گملوں سے ہماری پودوں کے روٹس ڈیمیج ہوتے ہیں گلتے ہیں جب روٹ گلتے ہیں تو پودھا خراب ہونا شروع کر دیتا ہے تو جو ہمارا فوکس ہوتا ہے بارس سے بچنے کے لیے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گروو بیکس میں پانی اکٹھا نہ ہو سکے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلا دوستوں سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے پودھوں کو اپنے پودھوں کو بارس کے منسون کے سیزن میں اگر کوئی اس طرح دیکھیں میں نے رکھ رکھا ادھر سیڈڈ ایریا جہاں بارس کا پانی یہ میرا چھجہ ہے باہر نکلا ہوا ہے تو اس کے نیچے میں نے اپنے کچھ گملوں کو گروو بیکس کو سفٹ کر دیا ہے دوستوں اگر ایسی جگہ ہے تو آپ پہلے اپنے گروو بیکس کو گملوں کو وہاں سفٹ کر لیجے اور اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو آپ اسے کسی چیز سے ڈھک سکتے ہیں مٹی جیسے گملے کے پاس پیڑ کے جڑوں کے پاس کسی پولیتھین سے اسے کبر کر دیجے تب بھی اس میں بارس کا پانی نہیں رکھے جائے گا دوسرا دوستوں جو ہماری سوائل ہوتی ہے بارس کے پودوں کے مانسون سیزن کے لیے وہ سوائل ایسی ہونی چاہیے ویل ڈرینڈ کی پانی اس میں ٹکے نا جب تک بارس ہو رہی تب تک تو پانی رہنا ہے لیکن بارس جیسے ہی بند ہوتی ہے تو آپ کا پانی جو ہے آپ کی مٹی میں یہ دیکھیں بھور بھوری مٹی ہونی چاہیے جو پانی ایبجاب کر کے نیچے ڈرینڈ جھول کے راستے سے نکل جائے تو دوستوں اگر مٹی آپ کی صحیح ہوئی مٹی کیسے بنایا ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو اس سے پہلے میرے چینل پہ اپلوڈ ہے آئی سائیڈ رائٹ سائیڈ بٹن پہ آپ کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں پھر دوستوں تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیں اپنے پوٹس میں جو دھیان دینے کی چیز ہے کہ اگر دیکھئے پانی بھر گیا ہے ہمارے پوٹس میں ہمیں اپنے پوٹس سے جب بھی ہم مٹی بھریں تو ایک سے ڈیڑھ انچ جگہیں اس میں خالی چھوڑ دیں تاکہ جب گرے تو پانی مٹی اس میں سے باہر نہ بہے پھر دوستوں اگر اس میں پانی بھرا ہو آپ کے پوٹ میں تو اسے یوں جھکا کے آپ نکال سکتے ہیں پانی اس کا اور اس کے بعد دوستوں جو ڈرینے جھول ہوتا ہے آپ کو ڈرینے جھول کو ساف کرنا بہت ضروری ہے بارس کے سیجن میں تو آپ کو ٹول لکڑی کسی چیز کی مدد سے آپ اس کے ڈرینے جھول میں ہلکا سا اس طرح سے کر کے جو مٹی فسی ہو یا پھر کچھ فسا ہو تو اسے ساف کر سکتے ہیں اس سے بھی ہمارے گملوں کے پانی جو ہے ایکسس وارٹر ایکسٹرا وارٹر وہ نکل جاتا ہے ڈرینے جھول ساف ہو جانے سے پھر دوستوں جو چوتھا طریقہ ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ کو کی جب بارس بند ہو تھوڑی سی مٹی آپ کی سوکھے تو آپ کو اس کو کسی ٹول کی مدد سے ہلکی ہلکی گھڑائی کر دینی ہے مٹی کو تھوڑا سا گھرگرہ کر دینا ہے اوپر سے ہلکی کر دینی ہے اگر مٹی ہلکی ہو جائے گی تو دوستوں اس میں پانی دو فائدہ ہوگا ایک تو ائر سرکلیشن ہو جائے گا پودے میں جڑوں کو ائر سرکلیشن ملے گا اچھا اور دوسرا جب اس بھر بھری مٹی میں اوپر سے مٹی کو ہلکی کر دیں گے تو اس میں جو پانی گرے گا وہ پانی دوستوں جگہ بن جاتی ہے نیچے سوک ہو جاتا ہے اور وہ ڈرینے جھول کے راستے باہر نکل جاتا ہے تو اس پر کار دوستوں یہ چار کچھ ٹپس جروری ٹپس تھے مانسون سیزن کے لئے جو کی آپ کر کے اپنے پودوں کو ہلڈی رکھ سکتے ہیں سڑ نگلنے سے بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں کچھ ایک دو میں آپ کو ایکسٹر ٹپس دیتا ہوں کہ جب بھی بارس بند ہو تو آپ بارس بند ہونے کے بعد اپنے پودوں پر نیم آئل کا اسپری جرور کریں کیونکہ کچھ بیکٹیریہ جیواز بارس کی پانی کی وجہ سے پنپتے ہیں اور ہمارے پتوں پر پودوں پر وہ رہ جاتے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے بڑھ جاتے ہیں اور ہمارے پودے خراب ہونے لگ جاتے ہیں تو نیم آئل کا اسپری ایجا پریونٹیڈ کر لیں کہ کوئی اس کا دوسرا جو ہے نقصان ہمارے پودوں کو نہ تو دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا چینل لائک شیئر سبسکرائز ضرور کریں دھنیوا دوستوں